السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ان شاء اللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَأُنسَ الْأَسَدِ تُعْرَفُ بِالْلَّبُوْأَتِ وَهِ أَصْغَرُ جُثَّتًا وَأَخَفُ حَرَكَتًا وَأَشَدُ غَظَبًا مِّنْهُ وَجَرْوُهَا يُعْرَفُ بِالشِّبْلِ وَيَبْدَعُ فِي الْإِفْتِرَاسِ وَيَهْتَمُ بِقُوَّتِهِ إِذَا بَلَغَ الثَّانِيَةَ مِّنْ عُمُورِهِ انس الْأَسَدِ انسا انسا کے معنی آتے ہیں مؤنس کے انسا مؤنس فی میل انس الْأَسَدِ مُزا مُزافِلے کی ترقیب ہے کہ شیر کی مؤنس شیر کا مادہ شیر کی جو مادہ ہوتی ہے اس کو تُعْرَفُ عَرَفَ یا عَرِفُ پیچانا تُعْرَفُ فِعْلَ مُزَارِ مَجْهُولَ ہے اس کو پیچانا جاتا ہے کس نام سے پیچانا جاتا ہے بِلْلَبُوْعَ تِي لَبُوْعَ 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 کے معنی کی آتے ہیں شیرنی کی آتے ہیں شیرنی تو عربی میں جب لبوع کا ورڈ آئے گا تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا شیرنی ہی مراد ہوگا شیر کی مؤنس الاسدو اس کا مل یعنی شیر اور اگر آپ کو شیرنی کہنا ہو تو یہ نہیں الاسدو کے بعد آپ نے گولتا لگا دی شیرنی ہو جائے گا اس کے لئے الگ لفظ ہے اللبوع جیسے اونٹ ہے اونٹ کے لئے کیا لفظ ہے جملن اور اگر اونٹ نہیں ہے اب ایسا تھوڑے کہ جملتن گولتا لگا دو گے تو اونٹ نہیں ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ناقتن ناقتن کا ورڈ آتا ہے ایسے ہی شیر کے لئے الاسدو کا لفظ شیرنی کے لئے اللبوع کا لفظ یوز ہوتا ہے تو وہی ہے کہ وہ انسل اسدی شیر کی جو مونس ہوتی ہے شیر کی جو مادہ ہوتی ہے تو عرفو اس کو پیچانا جاتا ہے واحد مونس غائب کا سیغہ ہوا تو عرفو اس کو پیچانا جاتا ہے لبوع کے نام سے وہیہ اور وہ یعنی وہ شیرنی اسغر جسطن زیادہ چھوٹی ہوتی ہے جسطن جسطن یہاں پر یہ تمیز بن رہا ہے اسی لئے یہاں پر کیا آ رہا ہے دیکھئے منصوب ہے تمیز منصوب ہوتی ہے یعنی اسغر جسطن تمیز کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں یعنی کسی چیز کے اعتبار سے کرتے ہیں تو جسطہ بولتے ہیں جسطن جسطن اور وہ یعنی وہ شیرنی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے اس کا جسم جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے شیر سے وہ اخفو اخفو یہ بھی اسم تفضیل ہے زیادہ ہلکا وہی اخفو یعنی وہ شیرنی زیادہ ہلکی ہوتی ہے جو ایک کس اعتبار سے حرکتن ہلنے کے اعتبار سے حرکت کرنے کے اعتبار سے یعنی دوڑ دھوپ میں اور چلنے پھرنے میں یہ زیادہ تیز بھاگتی ہے کون شیرنی شیرنی ہلکی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تیز حرکت کرتی ہے زیادہ ہلکی ہوتی ہے حرکت کے اعتبار سے دیکھو یہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہوا کہ ہیا ہیا تو یہ معنس ہے اور اصغرو یہ جو ہمارا جو ہے یہ مذکر آیا ہوا ہے اور اخفو یہ بھی مذکر آیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ ایک قائدہ یاد کر لیجی کہ جو ہے اس میں تفضیل کا جو سیغہ ہوتا ہے افعالو کا یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہو جاتا ہے اس کا کمپلیٹ قائدہ تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے وہ اس کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ یہ مان لیجی کہ اس میں تفضیل کا جو مذکر کا سیغہ ہے وہ مونس کے لئے بھی آ جاتا ہے اور مذکر کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے وَأَشَدُّ غَضَبًا مِنْهُ اَشَدُّ بھی اس میں تفضیل ہے یعنی وہ شیرنی زیادہ سخت ہوتی ہے کس اعتبار سے غضبًا غصے کے اعتبار سے مِنْهُ اس سے یعنی شیر سے شیر سے زیادہ غصے والی ہوتی ہے وہ شیرنی ٹھیک ہے وَجَرْوُحَا یہ واو پیشوہ ہے حمزہ نہیں ہے وَجَرْوُحَا جَرْوُن جَرْوُن بولتے ہیں چھوٹا بچہ جرون 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 تینوں بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ بھی جانور کے بچے ہی کو بولتے ہیں جرون سمجھ رہے ہیں جو بھی درندے کا بچہ ہوگا درندوں کا جو بچہ ہوگا جو چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہیں تو ان کے بچے کو جرون بولتے ہیں وَجَرْوُحَا اور اس کا بچہ شیرنی کا بچہ شیرنی کی طرف اور اس شیرنی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ یعرفو پہچانا جاتا ہے بھی شبلی شبل کے نام سے عربی میں شیر کے بچوں کیا بولتے ہیں شبل بولتے ہیں شبلن جمع اشبالن شیر کا بچہ تو اگر آپ کو شیر کے بچے کی عربی کہنی ہے تو آپ یہ نہیں کہ طفل الاسد کریں آپ ولد الاسد کرو گے یا جرول اسد یہ سب عربی نہیں بینے گی خالی شبلن کے لیجئے شبلن کے معنی ہی شیر کے بچے کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ شبل کے نام سے پہچانا جاتا ہے وَيَبْدَعُ اور وہ شروع کرتا ہے فِي الافتراثی کس چیز کو شکار کرنے کو افتراثا باب افتعال شکار کرنا الافتراث مزدر ہے شکار کرنے کی وہ شروعات کر دیتا ہے یہ شکار کرنا وہ شروع کر دیتا ہے کب آگے بتا رہے ہیں وَيَهْتَمُّ بِقُوَّتِهِ اور وہ اپنی طاقت کا جو ہے احتمام کرنے لگتا ہے احتمَّ يَهْتَمُّ توجہ دینا اہمیت دینا باقے ساتھ باب افتعال سے وَيَهْتَمُّ اور وہ توجہ دینے لگتا ہے بِقُوَّتِهِ اپنی طاقت پر کب اِذَا بَلَغَ جب وہ پہنچ جاتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے اَسَّانِيَةَ مِنْ عُمُورِهِ یعنی اَسَّنَةَ السَّانِيَةَ دوسرے سال میں من عُمُورِهِ اپنی عمر کے جب دوسرے سال میں پہنچ جاتا ہے تو وہ شکار بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہونے لگتا ہے اپنی طاقت کی وہ اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے وَمُعَدَّلُ طُولِ الْأَسَدِ ثَلَاثُ أَذْرُعِن مُعَدَّل مُعَدَّل بولتا ہے ایوریج او سد کسی چیز کا ایوریج مطلب نورم جو ہے نورمل چیز تو وَمُعَدَّلُ طُولِ الْأَسَدِ دَبَلْ دَبَلْ مُضَافِلَهِ طُولٌ طُولٌ بولتا ہے لمبائی کو طول طول نہیں پڑھتا ہے طول طول تو اس کو بولتا ہے طاقت کو اولو الطولی اولو الطولی آیا ہے طاقت والے تو طول نہیں طول لمبائی شیر کی لمبائی کا ایوریج شیر کی لمبائی کا اوسط یعنی اس کی ایک مقدار کتنی ہوتی ہے شیر کی لمبائی کا جو ایوریج ہے وَثَلَاسُ أَذْرُعِن زِرَعُن جَمْعَ اَذْرُعِ مُعَنَّسَ ہے اسی لئے سَلَاسُ مُذَكَّرَ آیا ہوا ہے زِرَعَ بولتا ہے گز کو ایک ہاتھ بھر جتنا ہوتا ہے اس کو گز بولتے ہیں تو تین ہاتھ جتنا ہوتا ہے تین گز تین گز ہوتی ہے شیر کی جو ایوریج لمبائی ہے وَعُلُوُّهُ عُلُوُّن اونچائی کو بولتے ہیں ہائٹ اونچائی وَعُلُوُّهُ اور شیر کی جو اونچائی ہوتی ہے جو ہائٹ ہوتی ہے وَزِرَعُن ایک گز وَرُبُعُن اور چوتھائی حصہ ایک حصے کے اگر چار حصے کروگے تو چوتھا حصہ اس کا کیا ہو جائے گا ایک پا ہو جائے گا تو زِرَعُن وَرُبُعُن کتنا ہو جائے گا یعنی ایک اور پا یعنی سوا ہو جائے گا سوا سمجھ رہے ہو اور اس کی جو اونچائی ہوتی ہے ہائٹ وہ سوا گز ہوتی ہے سوا ہاتھ کی ہوتی ہے سوا گز ہوتی ہے وَمُعَدَّلُ مَا يَعِيشُ وَمُعَدَّلُ دیکھو مضاف بن رہا ہے یہاں پہ علف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے تو وَمُعَدَّلُ مَا يَعِيشُ جتنی وہ زندگی گزارتا ہے جو وہ جیتا ہے جتنی وہ زندگی گزارتا ہے اس کا ایوریج اس کا ایوریج مضاف مضافل ہے جتنی وہ یا جتنا وہ زندہ رہتا ہے اس کا ایوریج یعنی اس کی زندگی کا ایوریج گویا دوسرے الفاظ میں آپ محاوری ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اس کی زندگی کا ایوریج یا پھر لفظی آپ ترجمہ کر لیجئے کہ جتنا وہ جیتا ہے اس کا ایوریج کتنا ہے خمس وعشرون سنتا پچیس سال ہے خمس پانچ سنہ مونس ہے تمیز مونس ہے اسی لئے یہاں پر دیکھو خمس مذکرہ ہوا ہے الٹائی آتا ہے تو تو خمس وعشرون سنتا پچیس سال ہے وَقَدْ يَبْلُغُ فِي قَفَصِهِ عُلُوٌ اُنچَائِ وَقَدْ يَبْلُغُ فِي قَفَصِهِ مِئَةَ سَنَةٍ اَوْ اَكْثَرَ بَلَغَ يَبْلُغُ پُہُنچ جَانا قَدْ يَبْلُغُ دیکھو قد جب فیل مزارے پر لگ جاتا ہے تو تقلیل کے معنی دیتا ہے تقلیل یعنی کم کرنا قَلَّ لَيُقَلِلُ تَقْلِيلًا اردو میں کیسے کریں گے اردو میں کبھی کبھی کا ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے اگر قد فیل مزارے پر آ جاتا ہے تو وَقَدْ يَبْلُغُ اور کبھی کبھی وہ پہنچ بھی جاتا ہے اب ایسا نہیں ہمیشہ قد فیل مزارے پر آنے کا کبھی کبھی کا ہی ترجمہ ہوگا کبھی کبھی بے شک کا بھی ہو جاتا ہے سمجھ رہو یہ جو ہے اس کے لئے بھی آتا ہے لِلتحقیق تحقیق کے لئے بھی آ جاتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے قدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ قرآن میں قدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللہ بے شک جانتے ہیں یقین ہے بے شک جانتے ہیں اس لئے نہیں کبھی کبھی اللہ جان لیتے ہیں نعوذ باللہ تو وہ ترجمہ نہیں ہوگا تو قد جو ہے وہ تحقیق کے لئے بھی آتا ہے یعنی بے شک کا ترجمہ کے لئے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی کا ترجمہ بھی اس سے ہو جاتا ہے مزارے پر وَقَدْ يَبْلُغُ اور کبھی کبھی وہ پہنچ بھی جاتا ہے فِي قَفَسِهِ اپنے پنجرے میں قفص ان پنجرے کو بولتے ہیں اپنے پنجرے میں وہ پہنچ جاتا ہے کب یعنی کتنے سال کو مِعْتَ سَنَتٍ سو سال کو پہنچ جاتا ہے او اکسرہ یا اس سے زیادہ کو وہ پہنچ جاتا ہے یعنی کبھی کبھی وہ سو سال اور اس سے زیادہ کبھی ہو جاتا ہے جب وہ کہا ہوتا ہے اپنے پنجرے میں ہوتا ہے اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ ہم حل کر لیتے ہیں سوال ہے سب سے پہلے سوال ہے مَن مَلِكُ الْغَابَةِ مَن مَلِكُ الْغَابَةِ کہ کون ہے جنگل کا شیر وَسَيِّدُ السِّبَاعِ اور درندوں کا سردار تو پتہ یہ شیر ہے الْأَسَدُ مَلِكُ الْغَابَةِ وَسَيِّدُ السِّبَاعِ دوسرا سوال ہے کہ صف وَصَفَ يَصِفُ بیان کرنا اسی سے فیلے عمر ہے یہ صف بیان کرو آگے ملائیں گے تو صفل صفل اصدا شیر کی صفت بیان کرو بِسَتْرَيْنِ دو لائنوں میں دو لائنوں میں شیر کی صفت بیان کیجئے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دو لائنیں لکھ دیئے ہیں شیر کی صفت ہے کہ الْأَسَدُ حَيَوَانٌ جَرِئٌ قَوِيٌ کہ جو ہے شیر وہ ایک طاقتور اور بہت ہی جری جانور ہے جسموہ کبیر اس کا جسم جو ہے وہ بڑھا ہے وَعَلَىٰ رَأْسِهِ شَعْرٌ کبیر اس کے سر پر بڑے بال ہیں اِذَا غَظِبَ وَقَفَ شَعْرُ بَدَنِهِ جب وہ غصہ ہوتا ہے تو اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں وَيَصِدُ الْحَيْوَانَاتِ كَالْبَقَرِ وَالْجَمَلِ وَالْخَيْلِ اور حیوانات کا شکار کرتا ہے وہ جسم کے گائے اور اونٹ اور گھوڑے آپ اپنے طرف سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے تو خالے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے تو یہ دو لائنوں میں شیر کی صفت بیان ہو گئی تیسرا سوال ہے كَيْفَ يَصِبُ الْأَسَدُ عَلَى فَرِيصَتِهِ کیسے چھلانگ مارتا ہے شیر اپنے شکار پر تو کیسے مارتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ يَصِبُ عَلَى فَرِيصَتِهِ بجلی کی طرح بلکل بجلی کی طرح اپنے شکار پر وہ چھلانگ مارتا ہے چوتھا ہے شیر کی مؤنس کا نام کیا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ شیر کی مؤنس کا نام جو ہے وہ پانچوہ سوال ہے مَا مُعَدَّلُ مَا يَعِيشُ الْأَسَدُ کہ جتنی شیر زندگی گزارتا ہے اس کا ایوریج کتنا ہے مَا مُعَدَّلُ کتنا ایوریج ہے مَا يَعِيشُ الْأَسَدُ جو زندگی شیر گزارتا ہے تو ہم نے پڑھا ہے مُعَدَّلُ مَا يَعِيشُ الْأَسَدُ کہ جو شیر زندگی گزارتا ہے اس کا ایوریج خمسون عشرون سنتا پچیس سال ہے آگے دیکھو کہہ رہے ہیں استخرج نکالو التمییز کو من الجملتین التالیتین آنے والے دونوں جملوں میں سے تمیز کو نکالو تمیز منصوب ہوتی ہے تمیز یہ نہ ہوگا ٹوپیک ہے تمیز تو تو جستن یہاں پر تمیز ہے منصوب ہے وَأَخَفْ وَحَرَكَتًا حرکتن بھی تمیز ہے وَأَشَدُ غَزَبًا غَزَبًا تمیز ہے وَأَلْأَسَدُ اَكْسَرُ اَكْسَرُ شَجَاعَتًا یہاں پر شجاعتن بھی کیا ہے یہ بھی تمیز ہے دیکھو تمیز کی پیچانے ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ نہ ایسے ہوتا ہے کہ اعتبار سے تو یہاں پر دیکھو کہ شیر کہ شیر نہیں چھوٹی ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے زیادہ ہلکی ہوتی ہے حرکت کرنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہوتی ہے غصے کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے بہادری کے اعتبار سے تو تمیز کی پیچانی ہوتی ہے تو یہ ہمارے سبق مکمل ہوگئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو مگلہ سبق وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُوَ موسیقی